بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بات کروں گی عمر شریف صاحب کے حوالے سے جیسے کہ سب کو پتا ہے بہت بڑے لیجن تھے پاکستان کے کومیڈی کی دنیا کے بادشاہ تھے مہین اختر صاحب اللہ پاک انہیں ان کو بھی ان کی بھی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور عمر شریف صاحب بھی میں بہت کلوزلی جانتے ہوں عمر بھائی کو ان کی فیملی کو مہین بھائی کو ان کی فیملی کو اچھے دل کے آدمی اچھے دل کے مالک اور آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہیں جیسے کہ سب کو پتا ہے وہ بیمار تھے بہت زیادہ بہت عرصے سے بیمار تھے ہمت والے بہت تھے ویل پاور ان کی بہت زیادہ تھی اور وہ یہاں سے گئے ہیں امریکہ کہ میں علاج کری جاؤں لیکن جرمنی ہی گئے ہیں ایک قصہ یہاں داتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی محفل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور بڑے غصے میں تھا تو حضرت سلمان نے ان سے پوچھا کہ تم اتنے غصے میں کیوں ہو کیا ہوا ہے اس کی آنکھیں بڑی غصے میں تھی پھٹی ہوئی تھی تو کہنے لگا مجھے اس آدمی پہ غصہ آ رہا ہے وہ جو وہاں کھڑا ہوا ہے وہ مجھے پتہ نہیں بہت عجیب طریقے سے گھوڑ رہا ہے تو ایک دم وہی اتری حضرت سلمان علیہ السلام پہ اور انہوں نے کہا کہ وہ انسان نہیں ہے وہ موت کا فرشتہ ہے اس کو فلاں جگہ پہ ہونا چاہیے تھا وہاں روح کبز کرنی ہے وہ حیران یہ ہے کہ وہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے ہواوں کو اشارہ کیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اور ہواوں نے اس جگہ پہنچا دیا جہاں پہ اس انسان کی روح کبز ہونی تھی عمر شریف صاحب جا رہے تھے اپنے علاج کے لئے لیکن اصل ان کی موت کا وقت مقرر تھا جرمنی میں اور جرمنی پہنچتے ہی وہ خالق حقیقی سے جاملے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کی گھر والوں کو سبر دے اچھے انسان تھے اچھے دوست اچھے شوہر اچھے بیٹے اور اچھے والد ثابت ہوئے ہیں اور انسانیت کے لئے بہت کام کی ہیں انہوں نے اور مزید کی بات آپ کو ایک بتاؤں کہ ان کے گھر میں لنگر بڑھتا تھا کیارویں شریف کو ماننے والے غوث پاک کے غلام غلاموں میں سے تھے اور بہت زیادہ جو ہیں وہ جتنے بھی اللہ کے بزرگان دین سے ان کو بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا جیسا انسان جس کیفیت میں ساری زندگی گزارتا ہے اس کا اینڈ اس کی قبر اس چیز کا ثبوت دیتی ہے کہ اس کی پوری زندگی کس کیفیت میں گزری ہے جو لوگ بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں مدینے والے سے مدینے سے ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ڈیٹ جو ہے وہ وہیں پر ہی جنت البقی میں ان کا مطفن بنایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ بزرگان دین کے عاشق تھے غلاموں میں سے تھے تو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آیاتے میں ان کے انتظام کیا گیا ہے ان کی آخری آرامگاہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے بہت اچھے انسان تھے اللہ پاک انہیں گریہ کے رحمت کرے اور میں تو ان کو پڑھتی ہوں لیکن جو جو ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز ایک ایک درود شریف پڑھ کے عمر شریف صاحب کو جو ہے آپ احسال سوا پہنچا دیجئے تو بس انسان کو ہمیشہ خیر والے کام کرنے چاہیے خیر بانٹنے والے بنے اپنی زندگی میں لوگوں میں آسانیاں بانٹیں لوگوں کے کام آئیں چاہے آپ کسی بھگے کو کھانا کھلائیں یا کوئی ضرورت مند ہے جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ اس کی اگر ضرورت بری کرتے ہیں تو وہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اس انسان پہ جو کسی کی ضرورت کے وقت کام آتا ہے جس کے برے وقت پہ وہ کھڑا ہوتا ہے تو ہم سب نے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے آپ لوگوں نے بھی جانا ہے تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادت کریں ہم لوگوں لوگوں میں خیر بانٹیں نہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی زبان سے کسی کو عزا پہنچائیں کسی کو تکلیف پہنچائیں اللہ پاک ہم سب کو معاف کریں ہم سب کو ہدایت دیں اور اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا کریں اور ایمان والی موت عطا کریں ایمان والا موت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پڑوسی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ اپنی زندگی میں بھی اچھا پڑوس مانگو اور اپنے مرنے کے بعد بھی اچھا پڑوس مانگو تو کسی کو جنت البقی مل جاتا ہے عمر بھائی بہت خوش نصیب ہیں جنہیں عبداللہ شاہ غازی بابا کے حیاتے میں جگہ ملی اور وہاں رات دن لنگر بھی بٹے گا رات دن فاتحہ درود اور قرآن خانی اور نمازیں اور اس طرح کی تو کتنی کتنا اچھا پڑوس ان کو ملا ہے اللہ پاک مجھ پہ آپ پہ میری فیملی پہ سب پہ اللہ پاک کرم کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی